پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایسی تین بہنوں کا واقعہ سنائیں گے جو اپنی ہی چاچازاد یتیم بہن کو نیاز پکانے اور باٹنے سے روکتی رہی تو پھر اس معصوم بہن کے ساتھ کیا موجزہ ہوا اور اس کی باقی ستانے والی بہنوں کا کیا بیانک حال ہوا آئیے سناتے ہیں آپ کو سبق اموز اور خوبصورت سا واقعہ بغداد کے ایک علاقے میں ایک گھر تھا اس گھر کے لوگ بہت نیک تھے اور پرہیزگار تھے اس گھر کے لوگ ہر تہوار بہت احترام کے ساتھ مناتے تھے ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام فاطمہ تھا فاطمہ کے والدین محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر کھانے کا احترام کرتے تھے فاطمہ کے والد محرم کا سارا مہینہ لوگوں میں نیاز تقسیم کیا کرتے تھے اور خود دس محرم تک روزے رکھتے فاطمہ کے والدین بہت ہی نیک اور عظیم شخصیت کے مالک تھے ایک بار فاطمہ کے والد فاطمہ کو اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ کر خود نیاز کے لیے سمان لینے گئے مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا راستے میں ان کی گاڑی کھائی میں گر گئے اور وہ دونوں اس دنیا فانی سے چلے گئے اس خبر نے فاطمہ کو اکدم سے جنجوڑ کر رکھ دیا اس وقت فاطمہ کی عمر بارہ سال تھی اور چچا اور چچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو اپنے پاس رکھنا پڑا کیونکہ نہ تو اس وقت اس کی عمر شادی کی تھی اور نہ ہی فاطمہ اپنے گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی اس لیے انہیں فاطمہ کو برداشت کرنا پڑا چچی تو اسے ہر وقت نوکرانی بنا کر رکھتی حالانکہ اس کے چچا کی تین بیٹیاں فاطمہ کی ہی ہم عمر تھی مگر تینوں لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کی طرح فاطمہ پر حکم چلاتی جب فاطمہ جوان ہوئی تو ان دونوں کی نسبت سے فاطمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرح نیک اور پرہیزگار بھی تھی وہ اسلام کے ہر تہوار کو احترام کے ساتھ مناتی تھی فاطمہ اپنے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکی تھی اس کے بعد اس کی چچی نے اس کو کوئی تعلیم نہ دلوائی اس کی چچی کی بیٹیاں فاطمہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ یہ تینوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایک تاثیر رکھی تھی فاطمہ پوری پوری رات سبی سے چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی اور ان سب کے لیے کھانا بھی بنایا کرتی اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ گھر میں سب سے چھپ کر بچوں میں کھانا تقسیم کیا کرتی تھی اس کی چچی اور تینوں بیٹیاں کبھی بھی اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی یہ گھر کے کامکاج کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں کافی ہنر دیے ہوئے تھے ایک بار تین محرم کا دن تھا اور اس دن فاطمہ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا اس نے سوچا آج میں اپنے ماں باپ کی طرح گھر میں خوب کھانا پکا کر دارالمان کے بچوں میں تقسیم کر کے آتی ہوں اس نے جلدی سے کھانا بنایا اور ہجاب کر کے گھر سے نکل پڑی سوچا کہ میں جلدی سے کھانا تقسیم کر کے ان لوگوں کے گھر آنے سے پہلے گھر میں پہنچ جاؤں گی اس نے جلدی جلدی یتیم بچوں میں کھانا تقسیم کیا اس کھانے میں سے کچھ کھانا بچ گیا تو وہ اس کھانے کو لے کر وہاں سے گھر لوٹ رہی تھی راستے میں اس کو ایک بورا فقیر ملا اس فقیر نے فاطمہ سے کہا بیٹی دو دن سے بھوکا ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہے کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے وہ کہنے لگی کیوں نہیں بابا اس برتن میں کھانا ہی لے کر جا رہی ہوں فاطمہ نے فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس بوڑے فقیر نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دی فاطمہ جب اس فقیر کو کھانا کھلا کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سورج گروب ہونے کو آ رہا ہے وہ پریشان ہوئی کہ میری چچی اور وہ تینوں بہنیں گھر میں آنے والی ہے آج وہ مجھے ضرور پیٹیں گی وہ بوڑے فقیر فاطمہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگا بیٹی پریشان نہ ہو اس بوڑے فقیر نے اپنے تھیلے سے ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی انگوٹھی فاطمہ کو دے کر فقیر کہنے لگا بیٹی یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لگا اس سے تم اپنے گھر وقت پر پہنچ جاؤ گی فاطمہ نے بینا سوچے سمجھے جلدی میں وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی اور گھر کے لیے چلنے لگی مگر فاطمہ نے محسوس کیا اس انگوٹھی میں کوئی ایسی الگ سی طاقت تھی جو وہ انگوٹھی اتنی جلدی اسے گھر لے آئی جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا ابھی تک گھر میں کوئی نہیں آیا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ اس نے انگوٹھی پہنی اور وقت سے اپنے گھر پہنچ گئی فاطمہ آتے ہی جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرنے لگی تاکہ اس کی چچی اور گھر کے کسی بھی افراد کو معلوم نہ ہو سکے وہ پورے گھر کی صفائی کر کے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تب ہی اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی فاطمہ سوچنے لگی کہ ضرور اس انگوٹھی میں کوئی خاص بات ہے تب ہی تو میں نے گھنٹوں کی صفائی منٹوں میں کر ڈالی جب گھر میں تینوں بہنیں اور چچی آئی تو گھر کو سبھی لوگ صاف دیکھ کر حیران تھے آج تو گھر کی صفائی الگ سے ہوئی تھی تب ہی گھر اتنا چمک رہا تھا ان تینوں بہنوں نے گھر میں جان بوجھ کر کچھرہ ڈال دیا اور پھر تینوں تنزیہ مسکرانے لگی اس کی چچی نے جب گھر میں یوں کچھرہ پڑا دیکھا تو وہ اسی وقت غصے سے فاطمہ کے پاس گئی اور فاطمہ نماز پر رہی تھی پیچھے سے اس کی چچی نے ڈنڈے کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو پیٹنے لگی اور غصے سے کہنے لگی تم ہمارے جانے کے بعد سارا دن گھر میں کیا کرتی رہتی ہو جو پورا گھر بکھرا پڑا ہے فاطمہ نے جب گھر کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور سوچنے لگی گھر تو واقعی کافی بکھر چکا تھا بیچاری پھر سے صفائی کرنے لگی گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ وضو کرنے لگی تب ہی اس کی چھوٹی بہن اس کے پاس آئی اور کہنے لگی یہ کپڑا پکڑو اور میرا ڈریس سلائی کرو صبح تک یہ مکمل سلائی ہونا چاہیے صبح میری سہیلی کی شادی ہے اور مجھے یہی ڈریس پہن کر جانا ہے اس ڈریس کو تمہیں خوبصورت سلائی کرنا پڑے گا اگر میرا ڈریس ٹھیک سے سلائی نہ ہوا تو میں ماں سے کہہ دوں گی اور آگے جو ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو فاطمہ پیار سے کہنے لگی دیکھو چھوٹی بہنہ یہ تو صرف سادہ سا کپڑا ہے اتنے کم وقت میں میں اس کو خوبصورت سلائی کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت گھر میں موجود نہیں اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی یہ تمہارا سردرد ہے میرا نہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اس کی چھوٹی بہن نے جا کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتائی چچا تو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے اور اس کی چچی اور تینوں بہنیں مل کر فاطمہ پر کافی ظلم کیا کرتی تھی اور وہ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہتی رہتی اور روتی رہتی اور کہتی میں ان کا ہر کام کر کے دیتی ہوں پھر بھی مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتی دعا مانگنے کے بعد فاطمہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے بہت زیادہ محبت کرتے وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی اس کو ایک دم سے خیال آیا کہ اسے بزرگ نے کہا تھا بیٹی اگر تمہیں پریشانی ہو کوئی مشکل پیش آئے تو اس انگوٹھی کو پہن لینا اس کو پہننے سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری چچی اور ساری بہنوں کو ایک دن ضرور سبق سکھائے گا گلنار نے جلدی سے انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھ کر کہنے لگی انگوٹھی کیا تم میری مدد کر سکتی ہو پھر اللہ کی طرف سے اس انگوٹھی سے آواز آئے میں کوئی عام انگوٹھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی عام انسان کے پاس رہ سکتی ہوں میں خاص انگوٹھی ہوں اور خاص انسانوں کے لیے بنائی گئی ہوں اور تم پہن کر جس طرح چاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہے فاطمہ وہ انگوٹھی پہن کر ڈریس کو تیار کرنے لگی اس نے آدھی رات سے پہلے ہی ایک خوبصورت سا ڈریس تیار کر لیا کیونکہ انگوٹھی نے فاطمہ کی بہت مدد کی تھی فاطمہ نے اللہ کی عبادت بھی کی اور صبح فجر کی نماز ادا کی اور دل ہی دل میں وہ بڑے فقیر کو یاد کر رہی تھی آخر وہ بڑا فقیر کون تھا یہی سوچ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی وہ سبھی ماں بیٹیاں جہاں بہت کچھ تھی آج فاطمہ سے ڈریس تیار نہیں ہوگی اور وہ تینوں مل کر اس کو ظلم کا نشانہ بنائیں گی فاطمہ سے ڈریس کا پوچھنے لگی تو فاطمہ نے ڈریس کی طرف اشارہ کیا اور خود قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئی وہ چاروں ڈریس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنے کم وقت میں اتنا خوبصورت ڈریس اس نے آخر کیسے تیار کیا یہ ڈریس تو بالکل شہزادیوں کے ڈریس کی طرح تھا بڑی بہن کہنے لگی ضرور اس کے پاس کوئی جادو ہے تب ہی یہ ہر کام منٹوں میں کر دیتی ہے دوسری بہن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی وہ چاروں لڑکیاں تیار ہو کر سہیلی کی شادی پر جانے لگی تو اس کی چچی نے کہا آج تم ہمارے آنے سے پہلے اس بڑے پیڑ کی لکڑی کاٹ کر جمع کر دینا اس کی چچی نے جان بوجھ کر اس بچی کو دس مردوں جتنا کام کرنے کا بتایا تھا بڑی بہن اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جب چاروں گھر سے نکل گئیں تو بڑی بہن اپنی ماں اور بہن سے کہنے لگی میری طبیعت خراب ہے آپ لوگ چلے جائیں میں گھر پر ہی آرام کرنا چاہتی ہوں اصل میں یہ فاطمہ کی کھوج لگانا چاہتی تھی آخر یہ گھر میں کیا کرتی ہے پہلے تو یہ روز ہم لوگوں سے مار کھاتی تھی اب تو یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی آخر یہ سارے کام خود ہی کیسے اتنے کم وقت میں کر لیتی ہے اب یہ بڑی بہن گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی رہی تاکہ یہ فاطمہ کو باہر نکلتے دیکھے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس کو فاطمہ باہر نکلتی نظر آئی تو پھر اس نے چپکے سے کھڑکی میں سے جھانکا تو فاطمہ تیزی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی پھر وہ جلدی سے باہر آئی اور اسی پیڑ کی لکڑیاں کاتنے لگی وہ حیران تھی کہ آخر اس میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی اب وہ اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکی تھی ایک رات سب سوئے ہوئے تھے تو بھڑی بہن جاگ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ فاطمہ صبح کے ٹائم اٹھ کر نماز پڑتی ہے وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑی پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی پھر کافی دیر بعد اس نے ایک تھیلی سے انگوٹھی نکالی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ڈال لی فاطمہ اس انگوٹھی سے کہہ رہی تھی انگوٹھی میری مدد کرو مجھے گھر کے کام کرنے ہیں آج دارلمان کے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے وہ جلدی سے کھانا بنانے لگی اور اتنے کم وقت میں بہت سا کھانا بھی اس کا بن گیا بڑی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی اچھا میں سمجھ گئی اس لیے یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی یہ انگوٹھی اسی کی مدد کرتی ہے وہ غصے سے اپنی ماں اور بہنوں کو سب کچھ بتانے لگی اور بہنوں کو کہنے لگی آئیے کھانا کھا لیجئے اس کی بڑی بہن کہنے لگی تم جھوٹ نہ بولو تم نے آج سارا کھانا بنایا ہے تو کہنے لگی جی ہاں میں تو روز ہی سب کے لیے کھانا بناتی ہوں آج تو میں نے آپ سب کے لیے الگ الگ کھانا بنایا ہے جو جو چیز تم لوگوں کو کھانے میں پسند ہے میں نے وہ سب بنائی ہے اس کی چچی اور بہنیں کہنے لگی تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اور وہ چاروں فاطمہ کو مارنے اور پیٹنے لگی وہ بچاری کسی مظلوم کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی دیکھو میں آپ لوگوں کی خوشی چاہتی ہوں میرے والدین نہیں ہے میں نے آپ سب کو اپنا مانا ہے ان چاروں بیٹیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور انہوں نے مل کر اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا پھر اس کی ماں اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کیا تم لوگوں نے وہ انگوٹھی دیکھی تھی بڑی بہن کہنے لگی ہاں میں نے دیکھی ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر کسی تھیلی سے انگوٹھی تلاش کر رہی تھی وہ انگوٹھی ان کو کہیں نہ ملی پھر وہ چاروں ماں بیٹیاں فاطمہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی بتاؤ وہ انگوٹھی کہاں ہے وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا وہ انگوٹھی کہاں ہے اس پر ان چاروں نے ان کو بہت زیادہ مارا آج ان چاروں نے مل کر فاطمہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی جب اس کو ہوش آیا تو وہ رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہا اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے میں تو ہمیشہ ان کو اپنا مانتی ہوں دن اور رات ان کی خدمت کرتی ہوں میرا تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اور مجھ میں اور ظلم سہنے کی بھی طاقت نہیں وہ اتنا روئی کہ سو گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم کمزور نہیں ہو تم بہت بہادر ہو اللہ اپنے نیک بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا اگر تم کمزور پڑ گئی تو یہ چاروں تم کو جیتنے نہیں دیں گی اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتے جو بہت ظلم کرتا ہو اللہ تو اپنے نیک اور خاص بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے تم تو اللہ کی نیک بندی ہو اس لیے تو میں نے تمہارے مشکل کو آسان کرنے کے لیے تمہیں انگوٹھی دی تھی وہ میرے پاس ہے اگر یہ انگوٹھی کسی ظالم کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ انگوٹھی سے بھرے کام کرواتے صبح ہوئی فاطمہ بھی اٹھی مگر وہ چاروں اپنی اپنی سوچ میں مغن تھی چھوٹی بہن کہنے لگی وہاں پر ایک جادوگر ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ انگوٹھی والا ماجرہ کیا ہے اب آخر انگوٹھی اس لڑکی کے پاس کہاں سے آئی اور چاروں ماں بیٹی جادوگر کے پاس گئی اور جا کر سارا واقعہ بیان کیا اس جادوگر نے کہا آپ پریشان نہ ہو مجھے ایک دن کا وقت دیں کل میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا آخر یہ انگوٹھی اس لڑکی کے پاس کہاں سے آئی جب دوسرا دن آیا تو وہ چاروں ماں بیٹی پھر جادوگر کے پاس گئی اور جادوگر نے ان کو بتایا کہ اس لڑکی کو وہ انگوٹھی ایک بورے فقیر نے دی ہے کھانا تیار کر کے دارلومان کے بچوں کو تقسیم کرنے گئی تھی جب واپسی پر بورے فقیر نے اس لڑکی سے کھانا مانگا تو اس لڑکی نے اس کو کھانا دیا تو اس بورے فقیر نے بدلے میں اسے یہ انگوٹھی دی اور اس انگوٹھی کے ذریعے ہی یہ سارے کام کر لیتی ہے وہ چاروں کہنے لگی ہمیں وہ انگوٹھی چاہیے وہ کہاں سے ملے گی وہ جادوگر کہنے لگا اس وقت وہ انگوٹھی اس بورے شخص کے پاس ہے اور وہ بورے فقیر دریا کے کنارے ایک جونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا وہ بہت پہنچا ہوا بورا فقیر ہے تو ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا اب تم لوگ ایک کام کرو تم لوگ اس لڑکی کو گھر میں مہرانیوں کی طرح رکھو اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لو آج سے تم چاروں اس کی خدمت کرو بڑی بہن بولی یہ ہم نہیں کر سکتے ہم اسے بہت نفرت کرتی ہیں اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ یتیم ہوتے ہوئے بھی اس علاقے میں اس کی بہت زیادہ عزت ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں محلے کی عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی رہتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ تم تینوں سے زیادہ خوبصورت ہے اس پر وہ جادوگر کہنے لگا تم لوگوں کو یہ سب کرنا ہوگا اس انگوٹھی کے لیے مگر یہ تو اس لڑکی کے ساتھ اپنا رویہ بدل نہیں سکتی تھی لیکن ان کو وہ انگوٹھی بھی چاہیے تھی تاکہ یہ انگوٹھی کا غلط استعمال کر سکیں جب وہ ماں بیٹیاں گھر پر آئیں تو فاطمہ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگیں کہنے لگیں ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہمیں معاف کر دو آج ہمیں راستے میں کوئی بزرگ ملے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کسی یتیم پر ظلم نہ کرنا یتیم بے سہارا لوگوں پر ظلم کرنے والے دنیا میں سزا پائیں گے فاطمہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ایک دن میں کیسے بدل گئیں وہ سیدھی سادھی سی لڑکی تھی سوچنے لگی کیا پتا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اس کی چچی کہنے لگی آج سے تم بھی میری بیٹی ہو اب تم جو چاہوگی وہی ہوگا تم چاہتی ہونا محرم کے سارے دن اپنے ماں باپ کی طرح لوگوں میں نیاز تقسیم کرو تو پھر فوراں ہی چھوٹی بہن بولی کہ اس بار میں بھی تمہاری مدد کراؤں گی اس کی چچی کہنے لگی چلو جلدی سے ہم مل کر کھانا بناتے ہیں دارالمان کے بچوں میں تقسیم کر کے آئیں گے اتنا سن کر فاطمہ خوشی خوشی کھانا بنانے لگی اب وہ دارالمان کے بچوں میں کھانا دینے جا رہی تھی تب ہی بڑی بہن کہنے لگی میں بھی فاطمہ کے ساتھ جاؤں گی بڑی بہن تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر راستے میں وہ فقیر فاطمہ کو ملے گا اس انگوٹھی کے بارے میں ضرور بات کرے گا فاطمہ روز دارالمان کے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتی مگر اس کی بہن کو کوئی بڑا فقیر نظر نہیں آتا تھا آج سات محرم کا دن تھا فاطمہ اپنی چچی سے کہنے لگی چچی جان ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے میں چاہتی ہوں کہ آج رات کو جامعہ کے دارالمان کے بچوں کے لیے کھانا بنا کر دیا جائے اس پر چھوٹی بہن کہنے لگی اس کے لیے تو بہت سارے کھانے کی ضرورت پڑے گی اتنے کم وقت میں اتنا سارا کھانا کیسے تیار ہوگا فاطمہ کہنے لگی اس کی تم فکر مت کرو فاطمہ کے اتنا کہنے پر ان سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ پہلے تو یہ کھانا دارالمان کے بچوں کو دے کر آتی تھی کہ ابھی ابھی تو یہ کھانا دارالمان کے بچوں کو دے کر آ رہی ہے اس کے بعد دوسرا کھانا تیار ہو جائے گا چاروں آپس میں مل کر سرگوشیاں کرنے لگی جیسے ہی فاطمہ کھانا لے کر جائے گی وہ راستے میں ضرور اس بڑے فقیر سے ملے گی بلکل ایسا ہی ہوا فاطمہ بچوں کے لیے نیاز لے کر گئی تو چاروں ماں بیٹیاں چھپکے سے اس کے پیچھے آنے لگی جب وہ کھانا دے کر واپس آئی تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے نیک وزرگ آج آپ میری مدد کر سکتے ہیں فاطمہ کی بہنیں اس کا پیچھا کر رہی تھی مگر وہ اللہ والے سامنے نہیں آ رہے تھے چاروں ماں بیٹیاں بہت مایوس ہوئیں چھوٹی بہن کہنے لگی یہ نامراد کب سے اس بڑے کو آوازیں لگا رہی ہے اور وہ سننے کا نام نہیں لے رہا ایسے ہی ہم لوگوں نے اپنا اتنا وقت ضائع کیا بڑی بہن اور اس کی امی کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس فاطمہ کو اس دریاء کے اندر ہی ڈبو کر مار ڈالے فاطمہ اداس چہرہ لیے گھر کی طرف چل پڑی جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ باہر بہت ساری عورتیں کھانا بنا رہی تھی انہوں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں تو وہ کہنے لگی ہم ساتھ والے گاؤں سے آئی ہیں آج ساتھ محرم ہے اس لیے ہم اپنے علاقے میں کھانا تقسیم کر رہی ہیں وہ عورتیں کہنے لگی آؤ تم بھی ہماری مدد کرو اب فاطمہ بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی چچی اور اس کی بیٹیوں کے چہرے غصے سے لال ہو رہے تھے کیونکہ نہ تو ان کو انگوٹھی ملی تھی اور نہ ہی فاطمہ اکیلی کھانا بنا رہی تھی جب کھانا پک گیا تو فاطمہ نے جامعہ کے بچوں کو سارے علاقے میں کھانا تقسیم کیا فاطمہ بہت زیادہ خوش تھی وہ اپنے ماں باپ کی طرح محرم کے مہینے میں نیاز تقسیم کر رہی تھی ان چاروں ماں بیٹیوں کا رویہ اس کے ساتھ پھر سے ویسا ہو گیا فاطمہ اگلے دن صبح اٹھی اس نے فجر کی نماز ادا کی اور باہر درخت کی نیچے آ کر بیٹھ گئی وہاں امام صاحب کا بیان سننے لگی مسجد کے امام نو محرم کا بیان کر رہے تھے اتنے میں فاطمہ نے دیکھا اچانک درخت سے چیڑیا نیچے گری اس کی ایک ٹانگ زخمی تھی مگر اتنے میں دور سے باگتی ہوئی ایک کتی آئی جو دور کھڑے چیڑیا کو دیکھ کر بھونک رہی تھی فاطمہ نے کتیہ کو روٹی ڈالی اور اس چیڑیا کی مرہم پٹی کرنے لگی چیڑیا بہت خوبصورت تھی فاطمہ پھر سے اداس چہرہ لیے بیٹھی تو چیڑیا اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی تم اس طرح اداس کی بیٹھی ہو فاطمہ حیرانی سے دیکھنے لگی پھر چیڑیا نے کہا کہ میں اللہ کے ہر نیک بندے کو جانتی ہوں تم بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہو تمہارے چہرے پر اللہ کا نور صاف دکھائی دے رہا ہے فاطمہ نے اس چیڑیا سے بہت ساری باتیں کی اس کی چچی اور سبھی بہنیں دیکھ رہی تھی اور آپس میں باتیں کرنے لگی فاطمہ چیڑیا سے باتیں کیسے کر رہی ہے اور یہ چیڑیا بھی ہم انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے اتنے میں اس کی بڑی بہن نے فاطمہ کے بال پکڑے اور اس کو زمین پر گسیٹنا شروع کر دیا اس کو کہنے لگی ہم ادھر انگوٹھی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں اور تم پرندوں کے ساتھ مستیاں کر رہی ہو ہمیں بتاؤ وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے تم نے اور تم تو سب کچھ جانتی ہو انگوٹھی کے بارے میں وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی مجھے خود نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی اس کی چچی نے اس کو زوردہ تھپڑ مارا سب سے بڑی بہن اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچنے لگی اتنے میں وہاں ان کے پاس ارتی ہوئی ایک چیڑی آئی اور غصے سے بولنے لگی ظالم عورتوں عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کرتی ہو تم سب نے مل کر اس عورت پر ظلم کیا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا چھوٹی بہن کہنے لگی یہ چیڑیا تو ہم انسانوں کی طرح بات کرتی ہے یہ بھی ضرور اس انگوٹھی کی طاقت سے بول رہی ہے ورنہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسے بات نہیں کرتی ان کا شور سن کر محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور کہنے لگی تم کیوں یتیم بچی کو تنگ کر رہی ہو یہ معصوم تو کبھی کچھ نہیں کہتی یہ تو بہت نیک بچی ہے بڑی بہن کہنے لگی چھوڑو ان سب کو میں اس جادوگر کے پاس جا کر ان کو بلا کر لاتی ہوں وہی اس انگوٹھی کا حل نکالیں گے وہ جلدی سے اس جادوگر کے پاس دے جادوگر کے پاس اس وقت کچھ لوگ موجود تھے وہ جلدی جلدی جادوگر سے کہنے لگی جادوگر صاحب جلدی میرے ساتھ میرے گاؤں چلیں پہلے وہ لڑکی انگوٹھی سے کام لیتی تھی اب بولنے والے پرندوں سے کام لے رہی ہے ہم اس لڑکی کو جان سے ماں ڈالیں گی جادوگر اس کی بات سن کر اٹھا اور اس کے ساتھ چلنے لگا جادوگر ان کے گھر آیا تیز دوپ میں بیٹھ کر کچھ موں میں پڑھنے لگا چند منٹوں میں دیکھا کہ دور سے کوئی بزرگ آتے دکھائی دیئے تو جادوگر مسکرا اٹھا وہ بزرگ جب جادوگر کے قریب آئے تو فاطمہ ان بزرگ کا چہرہ دیکھ کر کھل اٹھی کافی دن سے بزرگ کی تلاش میں تھی آج اس بزرگ کا چہرہ کافی نورانی لگ رہا تھا ان اللہ والے بزرگ کو پہلی بار فقیر کی حالت میں دیکھا تھا جادوگر اللہ والے بزرگ کے ساتھ کافی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا وہ اللہ والے کہنے لگے جادوگر تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو اور تم نے مجھے اپنے جادو سے ادھر کیوں بلائیا وہ جادوگر کہنے لگا تم نے ان چاروں بیٹیوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے اب زیادہ بحث نہ کرو چلو وہ جادوی انگوٹھی ان لڑکیوں کے حوالے کر دو ورنہ میں اپنے جادو سے انگوٹھی تم سے چھین لوں گا وہ اللہ والے کہنے لگے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے وہ انگوٹھی تو اس لڑکی کو تحفے میں دی گئی تھی جو دن رات آپ لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کے نیک کام کو آگے پھیلا رہی تھی آج اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں میں یتیم بچے بھوکے نہیں سوتے دار المان کے بچے اس لڑکی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی محرم کے مہینے میں لوگوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس لڑکی کا مقصد نیک ہے شیطانی عمل کرنے والوں کو ایسی پاک چیز نہیں دی جاتی وہ جادوگر اللہ والے سے کہنے لگا بڑے میری بات سنو میں بہت بڑا جادوگر ہوں اور تیرا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ دور کھڑی کتیا کو دیکھ رہے ہونا اس کتیا کا تجھے باپ بنا دوں گا وہ اللہ والے کہنے لگے اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی اسی اکڑ کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ جادوگر کہنے لگا فضول باتوں کو سننے کے لئے میرے پاس وقت نہیں تم سیدھے طریقے سے ان کو انگوٹھی دے دو ورنہ میں تمہیں اس کتیا کا باپ بنا دوں گا وہ چاروں ماں بیٹیاں ہس کر کہنے لگی ہاں اس بڑے کو کتا اور اس لڑکی کو کتیا بنا دو وہ اللہ والے کہنے لگے تم لوگ انسان کہنے کے قابل نہیں تم لوگ ان جانوروں سے بھی بڑھ کر ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تم لوگ اس مخلوق کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تم جانوروں کی مخلوق بنانے سے پہلے اپنے پاؤں کے بل دیکھو وہ جادوگر اور چاروں ماں بیٹیاں اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی تو اسی وقت اللہ والے نے دعا کی اور وہ ماں اور بیٹیاں جادوگر سمیت کتیا کی شکل میں بدل چکے تھے اللہ تعالیٰ نے پانچوں کو دس محرم کو کتوں کی مخلوق میں تبدیل کر دیا تھا پھر وہ اللہ والے اس لڑکی کو اپنے پاس لے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے بیٹی اب تم دس محرم کو کھولے دل سے لوگوں میں نیاز تقسیم کرنا بیٹی اب دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق میں یہ کھانا تقسیم کرنا پھر اللہ والے نے وہ انگوٹھی دوبارہ سے اس لڑکی کو دے دی سبحان اللہ پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ